مزیر آزم شہواز شریف کہتے ہیں پاک پوچ کے شہدہ مجھ سمیت پوری قوم کا فخر ہیں ملک کے لیے جانے دینے والے شہدہ کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا مزیر آزم کی فیصل آباد میں لیفٹرین کرنل محمد علی شاکت شہید کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات میں اظہار تازیت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی افغان فورسز کی جارہیت کو ناکام بنا دیا سیکیورٹی ذرائق کے مطابق افغان فورسز نے پاک افغان بارڈر نوش کی غزنالی سیکٹر میں پاکستانی پوسٹو پر پائرنگ کی پاکستان نے جوابی کاروائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا پائرنگ کا تبادلہ پاکستانی فورسز کی جانب سے بارڈ کی مرمت کے دوران ہوا پاکستان کی بھرپور جوابی کاروائی سے افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اسلامباد میں احتجاج کی آرمی شرپسندی مزید افغانیوں کے ہوش شباہ اطرافی بائنات منظریاں پر آ گئے پر امن احتجاج کا لبادہ اوڑے شرپسند بلوائیوں نے ریاست کے خلاف تمام حدود پار کر دی انتشار اور فساد فیلانے والے متعدد شرپسندوں کو گرفتار کر دیا گیا افغان شرپسندوں نے بتایا جاوید نامی شخص نے پانچ ہزار روپے دے کر ایک دن کی مزدوری کرنے کا کہا ہدایات دیں کہ پی ٹی آئی کے جلوس میں شامل ہو کر توڑ پھوڑ کریں گاڑیوں اور گھروں کو آگ لگائیں پی ٹی آئی احتجاج میں توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ کے مقدمات پولس کا بانی پاکستان تحریک انصاف کو نامزد مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پولس تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل جائے گی احتجاج کے دوران تحویل میں لی گئی کی پی کی سرکاری گاڑیاں بھی ریکارڈ کا حصہ پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کو ریالہ سے دوسری جیلوں میں منتقل کرنے کا فیصلہ ساٹھ حوالاتی اٹک منتقل کر دیا گئے ذرائع کے مطابق اسلامباد کے مقدمات میں جنیشل ہونے والی سات خواتین کو جیل جیل منتقل کیا جائے گا مجموعی طور پر ایک سو تیس سے زائد حوالاتیوں کو اٹک جیل منتقل کیا جائے گا پی ٹی آئی کارکنان کی منتقلی کا فیصلہ سیکیورٹی خطشات کے پیش ناظر کیا گیا چنگھائی تعاون کاؤنسل تنظیم اجلاس کی تیاریہ مکمل اگلے ہفتے روس اور چین کے وزرائعظم پاکستان آئیں گے سفارتی ذرائع کے مطابق روسی وزیراعظم مخائل بلاید امیور مش ہیوسٹن کی چودہ اکتوبر کو اسلامباد آمد متوقع روسی وزیراعظم کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات شیڈیول چین کے وزیراعظم لی کیونگ بھی چودہ اکتوبر کو ہی پاکستان پہنچیں گے پاک سعودی تجارتی تعلقات میں نئے دور کاغہ سعودی سرمایہ کاروں اور کمپنیز کی طرف سے پاکستان میں پندرہ سے بیس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری متوقع سعودی عرب کا عالی سطحی وف وزیر برائے سرمایہ کاری خالد عبدالعزیز الفالح کی قیادت میں آج پاکستان پہنچے گا سعودی وف صدر عاصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف سے ملے گا ذرائع کے مطابق وف کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کا امکان سعودی وف 9 سے 11 اکتوبر تک پاکستان میں رہے گا سعودی وف میں 32 کمپنیز کے عالی اہدداروں اور سرمایہ کار شامل چھے سعودی کمپنیز نے پاکستان میں توانائی کے شعبے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا اظہار اعتماد پاکستانیوں نے 8 ارب 80 کروڑ ڈالر بھیج کر تاریخ رقم کر دی سٹیٹ بینک کے مطابق ملکی تاریخ میں پہلی بار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اتنا سرمایہ بھیجا ہے سب سے زیادہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 2 ارب 15 کروڑ ڈالر پاکستان بھیجے متحدہ عرب امارات کے اوبرسیز پاکستانیوں نے 1 ارب 80 کروڑ ڈالر بھیجے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہندرڈ انڈیکس تاریخی بلندی کو چھو کر واپس آ گیا انڈیکس 86 ہزار کی حد برکران نہ رکھ سکا ہندرڈ انڈیکس میں 53 پوائنٹس کا اضافہ 85777 پر ٹریڈنگ انڈر بینک میں روپیہ مستحکم ڈالر 277 روپیہ 45 پیسے میں فروغ ماہرین کا کہنا ہے سٹاک مارکیٹ میں تیزی حصص بازار میں زیادہ شرح منافع کی کشش اور سٹرکچرل اصلاحات کے سمرات ہیں ہوشیار خبردار نون فائلرز کے خلاف حکومت کا بڑا اقدام ایف بی آر کا چودہ اکتوبر تک ٹیکس فائلرز نہ بننے والے افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ذرائع ایف بی آر کے مطابق نون فائلرز جائدات اور گاڑیاں نہیں خرید سکیں گے بیرون ملک سفر بھی نہیں کر سکیں گے موبائل فانس سم بن اور کاروبار کی بجلی منقطع کی جا سکے گی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ٹیس دہندگان نے تین لاکھ 92 ہزار سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروائے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد چالیس لاکھ تیس ہزار سے تجاوز کر گئی پاکستان اور چینی آئی پی پیز کے درمیان پندرہ عرب چالیس کروڑ ڈالر کرز کی ری پروفائلنگ پر اتفاق ہو گیا ذرائع پاور دیویجن کے مطابق چینی وزیراعظم لی شیونگ کے دورے کے دوران کرز کی ری پروفائلنگ کے موحدوں پر دساخت ہونے کا امکان پاکستان کو کرز ادائیگی میں تین سال کا ریلیف پراہم کیا جائے گا پاکستان نے چینی آئی پیز کو دوہزار چوبیس میں ایک آشارہ ترے سٹھ ارب ڈالرز اور دوہزار پچیس میں ایک آشارہ پچپن ارب ڈالرز کی ادائیگی کرنی ہے پاکستان نے آئی ایم ایف کی شرط پر چین کو کرز کے ادائیگی تین سال کے لیے موخر کرنے کی درخواست کی تھی حکومت کا ملک کے توانائی شعبے کی اصلاحات کے لیے بڑا اقدام بجلی کی پیداوار اور خرید کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ملٹی پلئیر مارٹن بنانے کی منظوری وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس وزیراعظم کا کہنا تھا بجلی شعبے کی اصلاحات کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں آئی ایس ایم او کے قیام سے بجلی کے شعبے میں گردشی قرضے اور بجلی کے لرخوں میں خاطرخواہ کمی واقع ہوگی وزیراعظم کی بجلی چوری میں ملوث کمپنیز اور افراد کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت سندھائی کوٹ نے ایم ڈی کیٹ ایڈمیشن کے نتائش کو روکنے کا حکم دے دیا ایم ڈی کیٹ کے نتائش میں مبینہ بے قائدگیوں کے خلاف درخواستوں کی سما چیپ سیکیٹری سندھ جامعات کے وائز چانسلرز اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے سیکیٹری اوقاف پر مشتمل دین اکنی کمیٹی کو تحقیقات کا حکم کمیٹی تمام اداروں سے ریکارڈ اکٹھا کر کے ریپورٹ تیار کرے اور ذمہ داروں کا تائین کرے عدالتی احکامات الیکشن ٹرائبونل نے پی بی چوالیس سے پیپلز پارٹی کے کامیاب امید بار عبید گورگیج کو دی نوٹیفائی کر دیا پی بی چوالیس کے سولہ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم الیکشن ٹرائبونل نے فریقینٹ دلائل سننے کے بعد پیسلہ محفوظ کر دیا تھا سابق گورنر شاہ فرمان کو ایک بار پھر عہدے سے نواز دیا گیا شاہ فرمان وزیراعالہ کے سینئر مشیر برائے سیاسی امور تائینات نوٹیفیکشن جاری شاہ فرمان بلا معافضہ فرائض سے انجام دیں گے نوجوان کو پیما شہروز کاشف نے نئی تاریخ رکم کر دی شہروز کاشف نے آٹھ ہزار میٹر سے بلند تمام چودہ چوٹیاں سر کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا وہ چوٹیاں سر کرنے والے کا ممرترین پاکستانی بھی بن گئے بائیس سالہ شہروز کاشف نے یہ عزاز آٹھ ہزار ستائیس میٹر بلند شیشہ پنگمہ کی چوٹی سر کر کے حاصل کیا شہروز کاشف براڈ وائے کے نام سے بھی مشہور ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی نوجوان کو پیما کو مبارک بات ادھرک کے حسین رنگ ملک کے ایک حصے میں موسم شدید گرم دوسرے حصے میں برپ باری شہر قائط میں درچہ حرارت سینٹس دگری کو چھونے کا امکان تمندری ہمائے بند ہونے سے گرمی کے احساس میں مزید اضافہ چانگلہ اور مزفاتی علاقوں میں شدید چالہ باری لہور اور کراچی میں فضائی آلودگی میں اضافہ دنیا کے آلودہ شہروں میں لہور دوسرے کراچی پانچویں نمبر پر اسلامباد میں صبح صویرے پھوار اور قوسے کزا کے رنگ لہور اور پشاور میں موسم موتدل صبح اور شام کے اوقات میں خنکی کا احساس بابوسر ٹاپ پر برف باری سے سردی کاراج سفید موتیوں کی برحساس سے ٹرافی کا نظام مفلوج امریکی ریاست فلوریڈا کو اس صدی کے طاقت پر ترین سمندری توفان کا سامنا ملٹن توفان کا دو سو میل فی گھنٹا کی شدہ سے ٹکرانے کا امکان فلوریڈا میں امرجنسی نافذ مہرین کے مطابق توفان نئی کیٹیگری چھے کی سطح پر جا سکتا ہے جس سے ریاست میں بڑے پیمانے پر تباہی کا اندیشہ ہے پلسطین، غزہ اور شام میں اسرائیلی جارہیت جاری سہونی فورسز کی غزہ، رفع، بیت الاحث سمیت کئی علاقوں میں کاروائیاں چوبیس گھنٹوں میں مزید ساٹھ پلسطینی شہید عورتوں، بچوں سمیت جنگ میں شہدہ کی تعداد بیالیس ہزار تک جا پہنچی اسرائیلی فضاہیہ کی شام کے دل حکومت دمشق میں رہائشی امارت پر بمباری سے سات افراد جامحاق اور گیارہ زخمی اسرائیلی تیاروں کے بیروت پر تازہ حملے مزید چالیس افراد شہید اور ڈیٹھ سو سے زائد زخمی اسرائیلی فضاہیہ نے چار امارتوں کو نشانہ بنایا اسرائیلی شہر، ہائفہ پر سب سے بڑا راکٹ حملہ سو سے زائد راکٹ سے کئی مقامات کو نشانہ بنایا پندرہ اسرائیلی زخمی، ترجمان حزباللہ کے مطابق سہونی ریاست پر فتح تک حملے جاری دہیں گے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے لبنان کو غزہ بنانے کی دھمکی دے دی کہتے ہیں لبنانی شہری حزباللہ کا ساتھ چھوڑ کر غزہ جیسی تباہی سے بچ سکتے ہیں اسرائیلی وزیر دفاع کا دورہ امریکہ بلتوی اسرائیلی وزیر دفاع امریکی منصب سے ایران پر ممکن اسرائیلی حملے کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے تھے دوسرے جانب دنیا بھر میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ جاری یونان میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی مارچ فلسطینی پر چمتھا میں شرکہ کی نارے بازی ایتھنز میں اسرائیلی سفارت خانے کی امارت کے سامنے احتجاج مظاہرین کا یونانی حکومت سے غزہ میں جنگ بندی کرانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ مشرقے وسطہ میں کشیدگی لبنان میں پھنسے اکھتر پاکستانی خصوصی پرواز میں پاکستان پہنچ گئے کراچی ائرپورٹ پر وزارت خارجہ اوپی ایف سیول ایوییشن اور سندھ حکام نے خیر مقدم کیا گورنر سندھ کامران ٹیسوری وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی اور صبائی وزیر سنت جام اکرام اللہ دھریجو نے ہم وطنوں کو خوش آمدیت کہا باحفاظت وطن واپسی پر پاکستانیوں کا وزیراعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر بولے پاکستانی صفالت خانے سے بہت خوش ہیں وطن واپسی کے لیے بہت تعاون کیا